السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے تو چلیے بچوں سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے دعا فور انکریزنگ نالج رب بی زیدینی علماء اوکے لیٹس آپن دے پارا نمبر تھرٹی اممہ پارا ہم پڑھ رہے تھے اممہ پارا کی سورت تکویر ہم نے کہا تک پڑھا تھا پریویس کلاس میں آیت نمبر فورٹین تک آج ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر ففتین سے لے کر آیت نمبر ٹوئنٹی ون تک تو چلیے سبق شروع کرنے سے پہلے تاغرز اور تسمیہ پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسیم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والسبح اذا تنفس انہو لقول رسول كریم ذی قوة عند ذی الارش مکین مطاع ثم امین صدق اللہ العزویم تو بچوں آج کا ہمارا سبق تھا آیت نمبر ففتین سے لے کر ٹوئنٹی ون تک یہاں آپ دیکھئے آیت نمبر سکسٹین جو ہے دوسری آیت ہے ہمارے سبق کی جو آیت نمبر سکسٹین یہاں کمپلیٹ ہو رہی ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو آیت نمبر سکسٹین میں یہاں پر لام تو ساکن ہے اور علیف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں نے الجوار ال کیوں پڑا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی آیت شروع ہو رہی ہو اور اس کے پہلے لفظ پہلے حرف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو ہم کیا لگاتے ہیں زبر لگا دیتے ہیں تو اسی طریقے سے یہاں پیچر نے زبر لگایا اور اس کو کیا پڑا ال اگر اس پر حمزہ کے اوپر یہ علیف ہے لیکن اگر اس کے پر میں زبر لگا دیتی ہوں تو یہ کیا بن جائے گا حمزہ اور حمزہ لام یہاں لام ساکن ہے حمزہ لام سے مل جائے گا تو کیا بن جائے گا یہ حمزہ لام زبر تو اس لئے میں نے یہاں زبر لگا دیا جب بھی کچھ نہ ہو آپ نے یاد اتنا ہے کوئی حرکت نہ ہو کسی بھی حرف پر تو ہم کیا لگا دیتے ہیں زبر تو میں نے یہاں زبر لگایا تو یہ کیا بن گیا الجوار ال کنس ٹھیک ہے بچوں آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے اور اپنے سبق کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنے گھر میں بھی ضرور کسی کو سنانا ہے فی امان اللہ السلام علیکم